آج پیش کیا جائے گا عبوری بجٹ لوگ سبا اندخوابات سے پہلے سرکار کا یہ آخری بجٹ ہے عبوری بجٹ پر ہے سب کی نظر جب کشمی لڈاکھ اور ہمارچل کے لوگوں کو عبیدیں وابستہ اس پر لہم کبرہ پر دے رہے ہیں آج برکز و حکمت اپنا بجٹ پیش کرے گی اور یہ عبوری بجٹ ہوگا انترم بجٹ ہوگا انٹرم بجٹ ہوگا آج پیش کیا جائے گا عبوری بجٹ لوگ سبا اندخواب سے پہلے سرکار کا آخری بجٹ ہوگا یہ اور عبوری بجٹ پر سب کی نظر ہے کہ اس عبوری بجٹ میں بناس منسٹر ریبلا سیتر امن کیا کچھ لے کر آتی ہیں کیا کچھ علانات کرتی ہیں کون سے شعبے ایسے ہوں گے کون کون سے ایسا سیکٹر ہوگا جنہیں راحت ملے گی کسانوں کے لئے کیا ہوگا خواتین کے لئے کیا ہوگا یواؤں کے لئے کیا ہوگا ایسے کئی بدلے ہیں اور خاص طور سے جمع کشمید لداخ اور ہیمارچل کے لوگوں کو بھی اس بجٹ سے جو انترم بجٹ ہوگا جو پورن بجٹ نہیں ہوگا عبوری بجٹ ہوگا لیکن اس بجٹ سے کافی امیدیں اور سینگر کے جوان نگر میں کل رات رہائشی مکان میں آگ لگئی اور اس آتزرتی کے واقعے میں جانی اور مالی نقصان ہوا ہے آگ لگنی کے وجہ سے ایک پچھتر سالہ شخص بشیر احمد کی موقع پر ہی موت ہوگئی ہے وہی مکان کے گراؤن فلور کو خاصا نقصان مہنچا ہے آگ بجھانے کے لئے موقع پر فار برگیٹ کا عبلہ موجود رہا آگ لگنی کی وجہ تحال معلوم نہیں ہو سکی ہے تاہم کہا جا رہا ہے کہ بجلی کے کمبل میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس مکان کی تصویر ہے جس میں آگ لگی تھی سریر نگر کے جواہر نگر میں کل رات یہ جو رہائش مکار ہے اس میں آگ لگی اس میں آتزرتی کا واقعہ پیش آیا جس سے جانی اور مالی نقصان ہوا ہے آگ لگنے کی وجہ سے ایک پچھتر سالہ شخص بشیر احمد کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہی مکان کے گراؤن فلور کو خاصا نقصان پہنچا بتایا جا رہا ہے اور آگ بجھانے کے لئے موقع پر فائر بیگٹ کاملہ موجود رہا آگ لگنے کی وجہ تحال معلوم نہیں ہو سکی تاہم یہ سبجھا جا رہا ہے ایسی قیاس ہے کہ بجلی کے کمبل میں شارٹ سرکٹ کے وجہ سے آگ لگی ہم کو آگ کی اطلاع ملی کہ جوہر نگر کے نزدیک جو گورنمنٹ کوارٹر ہیں ان کے پاس میں آگ لگی ہوئی ہے مکان میں تو ہم لگ بگ چار منٹ کے اندر پہنچی ہماری گاڑیاں جس میں ہماری چار فائر ٹینڈر تھی آتے ہی ہم نے لوگوں نے بتایا کہ فرسٹ فلور میں کوئی فسا ہوا ہے ہم نے لیڈر لگا کہ سیڑھیاں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویجیول میں تو ان سیڑھیوں کے مدد سے ہم اندر گسے اوپر فرسٹ فلور ہم نے پورا اور سیکنڈ فلور چھان مارا کوئی نہیں ملا تو تب تک ہمارے باقی جوان فائر فائٹنگ بھی کرتے رہے گرون فلور میں گرون فلور میں پوری طرح سے آگ تھی تو پھر جب ہم نیچے اترے تو جس کمرے میں آگ تھی اسی کمرے سے ایک ڈیڈ باڈی ملی بشیر آمد ان کا نام ہے سیمٹی فائی وئرس اولڈ ہے سننے میں یہ آیا کہ یہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ بیمار تھے اسی روم میں رہتے تھے یہ اور ان کی وائف تھی لیڈی تھی کوئی تو وہ نکل گئی تھی باہر تو یہی اندر فاس گئے تھے جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوگی ہے تو اس وقت ایس اچو صاحب نے ان کی ڈیڈ باڈی ہمارے جوانوں نے ساتھ ملک ایمولینس میں ان کو دی وہ پی سی آر اس کو لے گئے باقی لوازمات پورے کرنے کے لیے اور زلہ بارہ مولہ میں تحصیل بونیار کے علاقے بجتلا میں مسافر سومو گاڑی گہری کھائی میں جا گری اس حادثے میں آٹھ افراد کی موت ہو گئی ہے یہ گاڑی مسافروں کو بجتلا سے بونیار لے کر جا رہی تھی حادثے کے فوری بعد مقامی لوگوں نے ریسکیو آپریشن شروع کیا تمام زخمیوں کو پی ایچ سی بونیار لے جایا گیا یہاں ڈاکٹروں نے زخمیوں میں سے دو کو مردہ قرار دیا دیگر شدید زخمی مسافروں کو خصوصی علاج کے لیے جی ایم سی بارہ مولہ لے جایا گیا خیال کیا جاتا ہے کہ علاقے میں تازہ برہباری کے بعد فسلن کے وجہ سے سومو گاڑی سرک سے پھسل گئی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور قریبی اسپتاروں کو اطلاع دی گئی جہاں سے ایمبولنس موقع پر روانہ کر دی گئی شدید زخمی مسافروں میں سے ایک جی ایم سی بارہ مولہ میں دم توڑ بیٹھا جس سے مرنے والوں کی تعداد آٹھ ہو گئی پانچ شدید زخمی شخص کو سین اگر ریفر کیا گیا دیگر زخمیوں کا جی ایم سی بارہ مولہ میں سوگوار خاندانوں سے اظہار تازیت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کو مناسب معافضہ دیے جانی کا مطالبہ کیا ہے ادھر ٹنمرک میں ایک گاڑی کے پھسلنے سے تین سیاہوں سمیت کم از کم چار افراد زخمی ہو گئے سرک پر پھسلن کی وجہ سے گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی تھی زخمیوں کو سب ڈسٹرکٹ اسپتال ٹنمرک پہنچایا گیا ہے پورٹل اس میں 15 لوگ تھے تو قریب ابھی تک ایٹ کی سیون آنڈ سکوار ان کے دیتھ ہو گئی تھی ایک بین ان کو ریفر کے آیا جینسی بارہ مولہ وہاں پہ ان کو آنڈر ویڈیتھ ہو گئی تھی باقی سیون پیشن سے جو سارے ابھی جینسی بارہ مولہ ان میں سے جو ایک ریٹیکل ہے ہی اس میں ریفر ٹو سکرم سینکر تو ابھی باقی سارے جو چھے ہیں وہاں پہ بھی سٹیبل ہیں میں جو وفات پات چکے ہیں ان کے ساتھ تازیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ان کے اہلے کھانا کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے وہ زخمی ہوا ہے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے اور میری صدا رہے گی مہرر صاحب سے کی رولز کے مرتابق ان کو جو کمپنسیشن ہے وہ دی جائے ظلہ بارہ مولا میں تحصیل بونیار کی علاقے بچتلہ میں مصافر سموگاڑی کا یہ حادثہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے یہ حادثے کے بعد کافی لوگوں کی جانے گئی اور اس لئے بار پر یہ اپل کی جاری کہ ان تمام علاقوں میں جہاں بھی برمباری زیادہ ہوئی ہے وہاں پر گاڑیوں کو یہ چاہیے کہ وہ اچھی جگہوں پہ جائیں یا ڈھلانوں نے جگہ میں جائے تو گاڑیاں جو ہے وہ اپنے ٹائروں میں زنجیر لگا لیں یہ بار بار محکومت سے کہا بھی جاتا رہا ہے آفتی روڈ وارون کشتوار میں سڑک حسا بھی پیش آیا ہے حادثے میں دو افراد کی موت ہو گئی ہے پی ایم جی ایس وائی کی سنو کٹر گاڑی آفی سے انشان کے طرف جا رہی تھی حادثے کے وجہ سڑک پر برف جمی ہونے کے وجہ سے پیدا ہوئی فسلن بتایا جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ تین دیگر افراد کو شدید زخمی حالت میں انٹی پی ایچ سے منتقل کر دیا گیا ہے لیکن ان میں سے ایک کی موت ہو گئی ہے دو لوگ شدید زخمی ہیں اور ان کا علاق چل رہا ہے حادثے میں جا باہق ہونے والوں کے نام غلام محودین عبدالغنی کوکا اور زخمی ہونے والے کے نام شفیہ بانو اور خوشید احمد بتایا گئے ہیں گاڑی جا رہی تھی اور اس میں ہمارے تین گورنمنٹ ایمپلائیز تھے اور ایک سیول تھا جو ہی وہ کرکٹ گروان برائین کے بالکل نزدیک پہنچے اور وہاں پہ ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور جس میں انسپار جو ایک سیول کی ڈیتھ ہوئی اور جو باقی زخمی تھی ان کو جو نیرسٹ ویلیجرز تھے انہوں نے ان کو شفٹ کر رہا انٹی پی ایچ سے اور اس کے بعد دوسری کی بھی انفرچنیٹلی وہاں ہاسپٹل پہنچا کے ڈیتھ ہوئی اور دو اس وقت جو ہے وہ کرٹیکل کنڈیشن میں اور میری بار ڈی سی صاحب سے ہوئی اور میں ان کو پرسنلی بھی ملا ڈی سی صاحب نے بڑی کوشش کی لیکن موسم کی وزیبلٹی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ہیلیکپٹر وہاں لینڈ نہیں کر پایا اور ارلی مارننگ جو ہے صبح آڑ بجے وہاں پہ ہیلیکپٹر جو ہے وہ لینڈ کرے اور جو زخمی ان کو ڈیسٹک ہاسپٹل کی اشتوار جو ہے وہ شپ کر آیا جائے گا لیفٹنیل گورنر منو سنانی بارمولا اور کشتوار میں ہونے والے علمناک خادثار پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے انہوں نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہاری اگجیتی کیا ہے ایل جی نے زخمیوں کی جل سے ہتھیابی کی دعا کی ہے ملوکین کے نزدیکی رشتداروں کو پانچ پانچ لاکھ روپے کا ایکس گریشیا دیا جائے گا زخمیوں کو ایک ایک لاکھ روپے دیا جائے گا انہوں نے زلہ انظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے اور کوپوڑا زلے کے ہندوڑا ویلگام ہندوڑا چیرہ موجی جنگلات میں فوج اور پولیس نے ایک مشترکہ کاروائی میں ملٹنٹوں کی کمینگاہ کو تباہ کر دیا ہے کمینگاہ سے بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برامت کیا گیا ہے جس میں چار آئی ای دی ریسیور ڈیٹویڈیٹر کے تین باکس اور جنگی سٹورز برامت کی گئے ہیں ساتھی نو چار یو بی جی ایل ریسیور اور تین آئی ای دی برامت ہوئی ہے کمیشل گریڈ ڈیٹویڈیٹر جو ان کے اصل فیکٹری پیکچنگ میں رکھے گئے تھے ایک سینٹالیس سنائپر کا ایک بھراوہ میکزین برامت ہوا ہے ایک اے فورٹی سیون کے خالی راؤنڈ اور نو ایم ایم پرسٹول کے چار ایکس میکزین کی برامت کی ہوئی ہے فوجر پولیس نے اسے ایک بڑی کامیابی سے تعبیر کیا ہے اس وقت ایک اہم خبر یہ آ رہی ہے کہ سوپیا میں تازہ برہباری ہوئی ہے سوپیا میں تازہ برہباری شروع ہو گئی ہے اور یہ جو علاقے ہیں سیدوف، ہیرپورا، پیر کی گلی اور مغل روڈ پر برہباری ہو رہی ہے سوپیا میں خوش موسم کا خاتمہ ہوا سمجھا جا رہا ہے میکم موسمیات کی درست پیشنگوئی تھی کہ انہوں نے جو بتایا تھا میکم موسمیات نے جو بتایا تھا کہ اٹھائیس انتیس یا پھر تیس کے بعد برہباری کا سسلہ تازہ زیادہ ہوگا تو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ برہباری اب لگتار ہو رہی ہے سوپیا میں تازہ برہباری شروع ہو گئی ہے سیدوف، ہیرپورا، پیر کی گلی اور مغل روڈ پر برہباری ہو رہی ہے سوپیا میں خوشک موسم کا اب ایسا لگ رہا ہے کہ سسلہ وہ ختم ہو گیا میکم موسمیات کی جو پیشنگوئی تھی وہ صحیح ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے وادیہ کشکیر میں لمبے عرصے کے بعد یعنی کہ چلے کلان حتم ہو چکا ہے اور اب جو یہاں پہ میدانی علاق ہو یعنی کہ شکیان ٹاؤن میں میں موجود ہوں تو ابھی جو یہاں پہ برہباری شروع ہو چکی ہے چونکہ لوگوں کا یہ کافی انتظار تھا کافی دیر سے اس برہباری کا انتظار کر رہے ہیں اب جو پیشنگوئی کے مطابق جو پرڈکشن ہوئی تھی یعنی کہ موسمی بھاگ دی جو کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں برہباری ہو گئی 31 جنوری یعنی کہ اس کے این مطابق جو ہے ابھی برہباری شروع پوچھ گی جمع کشمیر کے مختلف علاقوں میں برہباری اور بارش ہوئی ہے کپارہ زلے میں لائن آف کنٹرول سے لے کر گاؤں اتحاد میں زبردست برہباری ہو رہی ہے اس سے لوگ کافی خوش ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ برہباری کسی نیک سوغاز سے کم نہیں ہے برہباری سے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ کسان اور مالکان باغات میں خوشی کی لہر ہے اور زلے کے سرحدی علاقوں کرنا، کیرن، مرشل، بندمن، جمع گن اور وادی بنگس کو جانی والے جو سرکے ہیں یہ عام درفت کے لیے بند کر دی گئی ہیں ادھر انسلامیہ نے سرحدی علاقوں کے لوگوں کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ برہباری کے دوران نقل و حرکت میں احتیاط برتے ہیں جمع گرم جمع گرم جمع گرم بھر سکر گزار اللہ تعالی حضور کہ آج سے رحم تباران کی تعمل چین چینا اللہ تعالی خوری دعا تخوی قبول قخصیم رحم تباران چھ آسمان پہ پیان دے شین امسید بین زمدری، امسید بچان گریر امسید بین خسل اللہ تعالیٰ برکت کہت سے یہ زبردست اللہ تعالیٰ صاحب قصد جان ورسل آر سون آر آسی کی کہت سون آمال پر کھی اللہ تعالیٰ صاحب قصد جان ورسل قصد جان ورسل آر آر آس ارام کے باران چینج کیوں ہوتے ہیں کوپوئی رسول زبردست ہوتے ہیں برا پوئیی جنائے بلی انسیت تمام موخ ہوتے ہیں یعنی ایز خوشی چھ مناوا زمچاز ایز ہوت دو باہی ببارک دوزن آز اس چراحمت برساوہ اللہ تعالیٰ پنی رحمت چاہت برساوہ اللہ تعالیٰ صاحب قصد جان ورسل منت یہ کون بستہ ہے یہ کشیر پر اختراب ہے یہ لیت چین آئیس یہ لیت برب ری آئیس طلبن یہ کی جرا ناکہ چار گرید ختم دمج آبو سکنے آبو ملہ ستماہ ہون اور گلمر کے ساتھ ساتھ ٹرنمرگ درانگ اور دیگر ملقہ علاقوں میں برفباری ہوئی ہے ٹرنمرگ میں کئی انچ برف جمع ہوئی ہے مقامی لوگوں نے اس برفباری سے راہت کی سانس کی ہے ٹرنمرگ میں لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گلشتہ دو ماہ سے برفباری کا انتظار کر رہے تھے آج برفباری ہوئی ہے جس کے وجہ سے انہیں مسرط ہوئی ہے اس برفباری سے لوگوں کو پینے کے پانی کے درپیش مسائل اور ٹورنل سر جوڑے لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گی جنوں سے اس کا انتظار تھا اس سال بہت لیٹ ہوا برف کا تو کیونکہ یہ جو علاقہ ہے ٹرنمرگ علاقہ یہ ڈیپینڈنڈ ہے برف پہ ہی ٹورزم پہ تو اس سال برف کا کہیں نامنشاہ نہیں تھا تو ابھی آج برف ہوئی ہے کل رات سے برف ہوئی ہے تو اس وجہ سے سبھی لوگ خوش ہے تو بہت سی امیدی جنے ہیں اس برف سے بہت خوش ہے برف باری ہوئی دو مینے کے خوش اکسالی کے بعد برف نہیں پڑ رہی تو آج ہم بہت خوش ہیں پانی پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملتا تھا بہت مجبوری تھی برف کی یا اللہ تعالی کی مہربانی یا کی برف گری برف گری لیکن ابھی برف کافی کم ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالی رحم کرے گا اور برف گری گی لوگوں اگر یہ آز بودھرہ تھا سے ایرہ تھا سے پیومت ممکن چھے یہ تیسے ٹورزم واریہ کیا ہے کہ بکنگ واریہ کانسلیم سے بیاس ہے پاور پلاو انتی کساں بیس خوش ہے اور طویل خوشک موسم کے بعد کشمیر کے بالائے علاقوں میں ہونے والی شدید برف باری نے سیاحت کے شعبے سے وابستہ لوگوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آتی ہے سیاحت سے وابستہ سٹیک کھولڈرز کا کہنا تھا کہ طویل خوشک موسم کی وجہ سے بڑی تعداد میں بکنگ منسوخ ہو گئی ہیں اور اب حالیہ برف باری کے ساتھ بکنگ دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے اس سے انہیں راحت ملی ہے نوڑکا کہ اس موسم میں کشمیر کا دورہ کرنے والے زیادہ تر سیاہ برف باری کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں محکم موسمیات نے آنے والے دنوں میں سری نگر میں بھی برف باری کی پیشکوئی کی ہے سٹیک کھولڈرز کو امید ہے کہ ان کا کاروبار پھر سے بڑھے گا اور ملکی و غیر ملکی سمیت زیادہ سے زیادہ سیاہ کشمیر کا رخ کریں گے ریسنٹلی جو براباری ہوئی اور ابھی بھی آج سنمرگ اور گلمرگ میں جاری ہے تو ہمیں یہ امید لگ رہی ہیں کہ جو آنے والے ٹائم میں جیسے ابھی ہمارا فیبروری مارچ ایسی ہیں جن لوگ نے پوسپونڈ کیا تھا وہ رشڈول کریں گے وہ آرہوفل کی تھوڑی کوئیریز بھی ہمیں آ رہی جو نئی ہیں کرنٹ کوئیریز بھی کل سے آنے لگی ہیں تو کیم کے ایک میسیج بھی باہر چلی گئی ہے تو ہمیں امید ہیں کہ یہ جو کھے لو انڈیا ہے وہ بھی لگتا ہے کہ اس میں بھی پہل ہو جائے گی پہلے وہ پوسپونڈ ہوا تھا اس کا ڈیڑ بھی رشڈول ہوا ہے تو پتیس سے وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں بوکنگز کینسل ہونے ہو رہی تھی مگر چینج ہو رہی ہے تو لوگ چینج کر رہے ہیں جو براب باری ہو رہی ہے باہڑوں بے ہو رہی ہے ویلی میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے براب تو اس سے بوکنگز واپس ری ریمپ ہو رہی ہے which is a good sign ٹورزم کے لئے ہمارے لیبی اور بوکنگز شروع آنی اور ہو گئی ہے کام تو بڑے گا جب براب گرے گی تو اسی سے تو ٹورسٹ آتا ہے اسی لئے ٹورسٹ آیا ہے پہلے کنسل ہوا پھر اس کے بعد انشاءاللہ اوپر والے نے چاہا براب ہو گیا اور فیلال ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا پورا ہوا دونوں سیشنز پر وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کے نیمے ٹہراف کیا دیش جاری جمو کشمیر سرکار نے جاری کیا نوٹیفیکیشن تیتھی سرکاری سکولوں کالیجوں اور سڑکوں کے نام شہیدوں اور پرسید ہستیوں کے نام پر رکھے جائیں گے بلاسپور کے گماروی میں پولیس نے کی بڑی کاروائی پولیس نے چیکنگ کے دوران ایک کار سے ایک کلو دو سو سینٹیس گرام چرس برامت کی ڈی جی پی سنجے کنڈو کو پت سے ہٹانے کی آدیش راجے سرکار نے لیے واپس سنجے کنڈو پھر سے بنایا گیا پولیس مہانیدے شرک موچل میں جگہ جگہ شروع ہوئی برتباری کسانوں باغوانوں اور پریٹن کاروپاریوں کے خلے چہرے ناوارڈ کے سٹیٹ کریڈٹ سیمینار میں مکھے منتری سکویندہ سنگھ سکھو نے کی شرکت ہوتل ہولیڈے ہوم میں آئیوجود ہوا سیمینار لوگ سبا چناف کو لے کر یووہ کانگریس کے اہم بیچک مکھے منتری سکویندہ سنگھ سکھو اکھیل بھارتی کانگریس کمیٹی کے سچیو اور بھارتی یوہ کانگریس کے پرباری رہے موجود خاجپا کے راستی ادھیکش جے پی نڈا کے کانگڑا دورے کو لے کر باجپائیوں میں نظر آ رہا ہوت ساہز اور آور سیڈیم میں ابھی سے شروع ہونے لگی تیاریاں سولن کے رشان ابھینائی کے ذریعے بنا رہے الگ پہچان ٹی وی سیریلز میں اپنی پرتبہ کا لوہا منوانے کے بعد بولی ووڈ مووی کھونٹا میں آئیں گے نظر بریک کے بعد ایک پھر آپ کا سواغت ہے زلہ رامبن میں پولس نے سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت کے توہین آمیز پوسٹ لکھنے پر ایک شخص کے خلاف کیس ترچ کیا ہے اور اس کے گرفتاری کے لیے کوشش شروع کی گئی ہے سوشل میڈیا پلیٹفارم پر مذہبی جذبات کو مجرور کرنے والی ایک توہین آمیز پوسٹ کے منظریام پر آنے کے بعد رامبن کے علماء اور دینی انجمنوں کے شخصیات نے یہ معاملہ سبل پولس کے نوٹس میں لائیا اس سیسے میں پولس سٹیشن رامسو میں ایک کیس ترچ کر لیا گیا ہے پولس نے مزید کربائی شروع کر دی ہے وہی ڈی سی رامبن نے عوام سے امن و سکون اور آپسی بھائی چارے کو برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے محترم ڈی سی صاحب وصیر الحق صاحب اور اسی طرح سے ہمارے ایڈیشنل ایس پی صاحب ایس اچو کوتوال صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے مکمل طور پر یاد دہانی کروائی یقین دہانی کروائی کہ ہم اس نوجوان کو کڑی سے کڑی قانونی سزا دیں گے پولیس انتظامیہ سے سیول انتظامیہ سے مکمل طور پر یہ امید رکھتے ہیں یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہاں کی امن و امان کی فضا کو برقرار اور بحال رکھتے ہوئے جو امن میں خلل ڈالنے والا ہے جو امن کے اندر رکھنا ڈالنے والا ہے اس کو ضرور ضرور بزرور گرفتار کریں گے اور جمہو کشمیر کانگریس کے صدر وقار رسول وانے نے کہا ہے کہ امیدواروں کے فیرست کو حتم شکل دینے کے معاملے پر دہلی سے اسکریننگ کمیٹی کے عراقین دو فروری کو جمہو پہنچ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اسکریننگ کمیٹی پی سی سی کے عراقین اور رہنماؤں کے ساتھ وسیع پیمانے پر بات چیت کرے گی اس کے بعد ہائی کمانڈ لوگزبہ انتخابات میں امیدواروں کے راموں پر حتمی فیصلہ کرے گے یہ اشارہ دیتے ہوئے ان کی پارٹی انتناگ راجواری سیٹ سے اپنا امیدوار کھڑا کرنے کے لیے تیار ہے وقار اسلوانی نے کہا کہ وہ سیٹوں کی تقسیم پر انڈیا بلوک کے ساتھ حتمی بات چیت مکمل ہونے تک ابتدائی عمل میں تباہم سیٹوں کے لیے امیدواروں کو حتمی شکل دیں گے ہماری تیاری جو ہے وہ پہلے ہی ہو چکی ہے شروع جمع اور سلی نگر میں ہم نے آفیسز جو ہیں وار رومز بغیرہ کھول لیے ہیں اور پچھلے دن ہوں ہم نے پردیش الیکشن کمیٹی کی بھی میٹنگ بلائی تھی اس میں بھی صلاح مشورہ کیا گیا ٹوائن ٹیٹو پینل بھی بنایا گیا اس کے بعد دلی طلب کیا گیا دلی میں میٹنگ ہوئی سیاہتی مقام گلمرگ میں برف پر چلائے جانے والا سلیچ کافی مشہور ہے گلمرگ میں سیاہ اس سلیچ پر سواری کرنا بہت پسند کرتے ہیں وہی وقت پر گلمرگ میں برف پاری نہ ہونی کے وجہ سے اس پیشے کے ساتھ لوگ کافی متاثر ہوئے تھے اب برف پاری دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے اپنا کاروبار کرنا شروع کر دیا ہے پیشہ گلمرگ سے ہمارے نمائدے منیر حسین خورا کی ائرپورٹ سیاہتی مقام گلمرگ میں گزشتہ ماہ وقت پر برف باری نہ ہونی کے وجہ سے سب سے زیادہ سلیچ والے متاثر ہوئے یہ گلمرگ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے تاہم چند روز سے گلمرگ میں برف باری ہونے سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہے سلیچ کی سواری کی کافی پرانی تاریخ ہے برف پر سلیچ چلانا آسان کام نہیں سلیچ لکڑی کا بنا ہوتا ہے اس کے مختلف ڈیزائنس ہوتے ہیں اسے چلانے کے لیے برف پر ایک راستہ بنانا پڑتا ہے گلمرگ میں دیر سے ہی سہی ان دنوں ہر سمت برف کی سفید چادر بچھی ہوئی ہے گلمرگ میں بڑی تعداد میں لوگوں کا ذریعہ معاش سلیچ سے جڑا ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ برف باری کے دوران ہی ان کی اچھی خاصی کمائی ہوتی ہے ہم بہت خوش ہو گئے برف گر گیا تو ہم بہت خوش ہو گئے اس سے پہلے بھی ہم یہاں سلیچ چلاتے تھے برف تھا پچھلے سال کی بات ہے تو ہمارا روزگار بہت اچھا چلتا تھا لیکن جب اس سے پہلے آج سے پہلے برف میں تھا تو ہم بہت متاثر ہوئی برف گرنے کی نوہنے کی وجہ سے اب برف گر گیا تو ہم بہت شکر گزارے اوپر والے کا اور ہمارا روزگار اب چلے گا انشاءاللہ اب شکر اللہ کا کہ ہم لوگ انہیں سنوپل دیکھا انجوائے کرے ٹوریس لوگ بھی ہمارا بھی کورو برشار ہو گیا ہر ایک کوئی تھا جائے وہ پھوڈو گرہ پر تھا چاہے وہ سلیچ والا تھا چاہے وہ گاڑی والا تھا ہم لوگ سپریشان تھے سکیر بھی ہم لوگ سکیر ایک خود ہم لوگ بہت پریشان تھے شکر اللہ کا کہ ہم پر سنوپل ہو گیا ابھی انشاءاللہ آ گیا کہ اور بھی امید لیتا ہے گلمرگ میں ان دنوں سیاہ خوب سلیچ کی سواری کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سلیچ دیکھ کر اور اس پر سواری کرنے سے انہیں ایک نیا تجربہ حاصل ہوتا ہے سلیچ کی سواری کر رہے ہیں سلیچ کی سواری کر رہے ہیں کیونکہ ہم ہمارے وہاں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اور ہم بنالی بنالی بھی گئے ہیں بہت چارے انسلیشن گئے ہیں بہت سلیچ کا سسٹم یہاں پہلی بار ہم نے دیکھا تو وہ بہت اچھا تھوڑا 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 شروع میں تھوڑا تھوڑا ڈر لگتا ہے ایک دو منٹ بہت اس کے بعد بہت مزا آتا ہے بطلقہ سلیچ کی سواری سلیچ کی سواری بہت مجھا رہے ہیں بہت خوش ہوں بہت انجوئے کریں ہم ساتھ میں مل کر سب سے چاہوں گی سمیہ پر آئے ہیں کبھی نہیں کری فرسٹ آئیم فرسٹ آئیم بہت انجوئے کریں قدرتی حسن سے مالا مال گلمرگ ہر موسم میں سیاہوں کی دلچسپی کا مرکز رہتا ہے موسم سرما میں سرمایے کھیلوں اور دیگر سرگرمیوں میں بڑی تعداد میں سیاہ دلچسپی لیتے ہیں امید ہے کہ برکباری کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی تعداد میں سیاہ گلمرگ آئیں گے سیاہتی مقام گلمرگ میں اس بار یعنی بروقت برپاری نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ سب سے زیادہ جو متاثر ہے وہ سلج والے ہوئے تھے تاہم یہاں اب برپاری ہوئی ہے اور اب سلج والوں کے چہرے جو ہے وہ خوشی سے کھل اٹھے ہیں اور ان کا روزگار اس سے پہلے جو متاثر ہوا تھا اب اپنا روزگار وہ کام کا جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں اور ان کے اندر کافی خوشی ہوئی ہے کیونکہ سب سے زیادہ ٹورسٹ جو ہے انہیں جو سلج کی سواری ہے وہ زیادہ تر گلمرگ میں ہی ملتی ہے اور سلج کی رائٹ جو کرتے ہیں اور وہ ان یادوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس لئے دونوں طریقے سے جو سلج کی سواری کرنے والے ہیں ان کا روزگار جو چلتا ہے اور اس لئے اب انہیں خوشی ہوئی ہے کہ یہ برپاری ہوئی ہے اور یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی اچھی خاصی برپاری ہو تاکہ ان کا روزگار جو ہے جو پہلے متاثر ہوا تھا